اسلام علیکم ایم یور کمپیٹر ایٹیچر اس ویڈنٹ ہمارے پاس جو آسائیمنٹ نمبر سکس ہمارا سٹارٹ ہوا ہے یہ ہمارا سیکنڈ یونٹ سٹارٹ ہو گیا ہے پریویس کلاس میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن بتائی تھی اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو شورٹ کوئیسن آنسر کرواری ہوں جن کے پاس آسائیمنٹ ہے وہ آسائیمنٹ اوپن کریں اور جن کے پاس آسائیمنٹ نہیں ہے وہ اپنے ریجسٹر میں یہ ورک کوپی کریں نیٹ اینڈ کلین ہمارے پاس شورٹ کوئیسن آنسر ہے اس کا پہلا ورک چیپٹر ہمارے پاس چل رہا ہے کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر شورٹ کوئیسن آنسر میں ہمارے پاس پہلا جو شورٹ کوئیسن ہے وہ ہے what is microcomputer کہ microcomputer ہوتا کیا ہے microcomputer are general purpose computer which are also called pc microcomputer had no open user at a time these computers are used for documentation making powerpoint presentation printing tasks and other usually tasks that you all know ہم microcomputer کو جنرل پاس کمپیوٹر بھی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کو جنرل پاس کمپیوٹر کہا جاتا ہے اس میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرے جا سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک یوزری اس کو یوز کر سکتا ہے handle one user at a time ایک ٹائم کے اندر اس کے علاوہ جو اس پہ ورک کیا جاتا ہے وہ documentation بنائی جاتی ہے powerpoint کے slides بنائی جاتی ہیں printing task کیا جاتا ہے یہ تمام ورک ہم microcomputer کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس question number two ہے what are supercomputer کے supercomputer ہوتا کیا ہے answer کی hiding آئی گی ہمارے پاس answer میں ہمارے پاس supercomputer all those which can perform trillion of operation per second they are very costly and are used for یہ ہمارے پاس supercomputer جو ہوتا ہے trillion of operation per second کے اندر perform کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بہت costly ہوتا ہے یہ کن کن چیزوں کے لئے use ہوتا ہے number one testing nuclear explosion کے لئے use کیا جاتا ہے number two microbiology task کے لئے use کیا جاتا ہے number three operation on space کے لئے use کیا جاتا ہے number four weather forecasting کے لئے use کیا جاتا ہے اور number five ہمارے پاس sophisticated animation کے لئے ہم supercomputer کو use کرتے ہیں یہ ہمارے پاس دو short کو اسے نانسر آج ہی کلاس میں ہم کر رہے ہیں امید ہے بیٹا آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی